جس جگہ پہ کسانوں کو روکا گیا یا تحریک انصاف کے ان تمام کسانوں کو کسان تنظیموں کو روکا گیا ہم اسی جگہ پہ تمام موٹر وی اور سڑکیں بند کر دیں گے یہ کام نہیں چل سکتا دیکھیں ہم اپنی تقلیف برداشت کر سکتے ہیں ہم اپنے خان کی تقلیف برداشت کر سکتے ہیں ہم اس کسان کی تقلیف برداشت نہ کر سکیں ایک تو یہ الٹیمیٹم ہو گیا دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ پس تو الیکشن ہونے جا رہا ہے بائی الیکشن انفارچنلی آپ ان اور دونوں میں ایم پی ایک سو چوٹالیس ہے کہ وہاں بیس سے زیادہ افراد کٹے نہیں ہو سکتے ایسی کون سی موت آئی تھی آپ کو کہ آپ نے صرف ان ازلا میں دفعہ ایک سو چوٹالیس لگائی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا تھا کہ بائی الیکشن ہے بائی الیکشن بھی تو جلسے ہوتے وہاں پہ ریلیا نکلنی ہے کل آخری دن ہے بلکہ کیمپین کا آج آخری دن تھا آج ہماری ریلیا تھی آج میرے دو جلسے تھے ان دونوں ازلا میں رہیمیر خامی ویڈیر دیرہ غازی خامے جو ہم نے ورکرز کے وہاں پہ بہت بڑے جلسے رکھے ہوئے تھے آپ نے وہاں پہ بابندی لگا دی تا کہ خوف سے کوئی نہیں آسکے اگر ایک سو چوٹالیس سے حضور ڈرنا ہوتا تو آٹھ فروری کو عوام نہ نکلتے یہ آپ کی سوچ ہے کہ جی آج ایک سو چوٹالیس لگانے کی وجہ سے جلسے نہیں ہوں گے ریلیا نہیں ہوں گی اور شاید پرسو ایک سپریل کو بائی الیکشن میں ان کو کامیائی ہوئے ہیں تو حضور ایسا کچھ نہیں ہونے لگا ہ ہم اپنے اضلاع میں میں آج بھی رہی نار خان جاؤں گا میں ڈیرہ غازی خان میں بھی جا کے ٹینڈ کروں گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ان حیدت بھکیوں کی وجہ سے کچھ نہیں لگا لیکن ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں ان تمام آروس عبام کو پورے پنجاب میں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں جو دو آروس عبان ہیں کہ الیکشن تو ہوگا دن میں جو کہ عوام بوٹ ڈالیں گے شام پانچ بجے کے بعد جو الیکشن ہوگا وہ ہوگا آروس صاحب کے ساتھ ہمارا ہم امام کے ساتھ ملکے آرو کے دفاتر کے بار بیٹھ کے حفاظت میں بیٹھیں گے تمام پارلیمنٹیرینز اور ان ٹیسٹیکس کے جہاں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور تمام ورکرز اور تمام اس حل کے جو لوگ ہیں وہ اس دن بیٹھ کے ان تمام اضلاع میں آرو کے دفاتر کے باہر ہم معمول رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا فارم پنتالیس کے مطابق فارم سنتالیس نہیں ملتا ہم وہ آرو کے دفاتر نہیں چھوڑیں گے اور یہ میں پیغام پھر پریس کو دے رہا ہوں کہ آپ نے ان آ مہربانی کیجئے اپنے ضمیر کے قیدی بنیے اپنی کانشس کی بات سنیے گا اور اصول کے ساتھ ڈٹ جائی گا حق و نصر کے ساتھ کھڑے ہو جائی گا ہم بھی باہر آپ کے دفاتر کے بیٹھیں آپ دفاتر کے اندر ہوں گے آپ نے ریزرٹ جو عوام نے دیا ہے اسی طرح اس کو اناؤنس کر دینا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شاید اس کے بعد آپ کے لیے بھی اپنے گھروں کو جانا مسئلہ پڑ جائے گا سو یہ ہماری دوسرا آلٹیمیٹر ہے اور تیس تیری درشد گردی گرنو یہ رکھا جا رہا ہے صرف اس میں کیونکہ مریم کو سبیتہ کی تیر خواتین شاید اس سے زیادہ مشہور ہے یا کسی تائم پر اس کو جنب پر سالیڈی کلیش کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو مریم بی بی آپ کو پیغام دنا چاہتا ہوں اپنی اس مائنشٹ سے باہر نکلے آپ کو ٹک 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 سوٹ کرتا ہے اب ٹک ٹک بنایں اگر آپ کو سن جاگز سے مقابلہ کر رہا ہے تو اس کو باید نکال لے ٹک 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 میں بہت دھبے دار ہو جائے جس طرح تمہارے کردار ہیں تو خواتین کے ساتھ جو سلوک رویہ رکھا جا رہا ہے میں اس کے حوالے سے بھی دوبارہ کنڈیم کرتا ہوں اور دخواست کرتا ہوں کہ پلیز لیٹ اٹ گو ہم ایک پاکستانی معاشرہ ہیں ہم ایک مسلمان معاشرہ ہیں وہاں پہ جنگوں میں بھی لوگ مخالفوں کی خواتین کو ماف کر دیا کرتے تھے لیکن جس طریقے سے آپ نہ حق ان کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا ٹائم ہوئے اور مہربانی کرنے کیوں لیٹ اس کے ساتھ آپ کو جو گندم کی منپلیشن ہو رہی اس کے بارے میں بتایا صرف میں اپنا سینیٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج سے تین دن پہلے اسیمبلی کا سیشن ہوا سپسیفیکلی اپوزیشن کی جو ریکوزیشن تھی اس کے اوپر بلائے گیا سیشن اور اس سیشن کے اندر پورا دن صرف لائن آرڈر اور بوسلی اس گندم کی جو پرکیومنٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی اور آپ یقین کریں حقیقت معنیوں میں یہ شرم کا مقام ہے کہ جو منیسٹر فائل مصطفی صاحب انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور وہ بینکوں سے یارہ بینکوں سے وہ مینج کر رہے ہیں فنڈز لینے کے لیے ہم نے وہاں پر ان کو باورا ہم نے ان کو اپنا ریپیٹیڈلی اس چیز کو یاد کروایا کہ جو کام آپ نے آج سے مہینہ ڈیڈ پہلے کرنا تھا وہ آج آپ بینکوں سے لیزون کر رہے ہیں یہ کام آپ کو اصولاً مہینہ ڈیڈ پہلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ بینکس جو ہیں وہ آپ کو لیمٹس دیتے ہیں ان لیمٹس اس چیز کے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو دبایا جائے الیکشنز کو منپلیٹ کیا جائے ان کا دوسرا کوئی ایڈنڈا نہیں یہ میں نے آپ کو اسمبلی کی بات بتایا یہ بھی آج سے ایک ماہ پہلے فلور آف ٹی ہاؤس میں نے خود اس پوائنٹ کو ریز کیا اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے مہینہ پہلے بتایا تھا کہ بی بی بشرا صاحبہ کو ان کی صحیحت کو خطرہ ہے اور ان کو خدا نہ خاصتہ یہ لوگ اپنا کھانے کے اندر زہر دینے کچھ کر رہے ہیں یہ آن ریکارڈ ہے ہم نے اس کیلئے راست اکدام اپنا اٹھائے جائے تو یہ چیز بھی ہم آپ کے تو گورمنٹ کے نوٹس میں دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بھی جو بھی تدارک ہے کرنا چاہیے سوال اپنی ہماری پوری گورمنٹ نے ایک کیس ایسا بتا دے جس میں مریم نوار شریف کے اوپر کرپشر کے کیسز تھے ان کے اوپر کسی ٹوڑ پور کا الزام کوئی نہیں تھا اور ان کے کرپشن کیسز کیا یاد ہوگا کہ میرے کیا میرے باپ کی بھی کوئی جائداد نہیں پاکستان میں وہ کیس ہم سے پہلے پیپلز پارٹی کامیڈے بنایا تھا ہم نے اسے کوئی کام نہیں کیا تھا اسے وہ ہم کے اوزام نہیں میں کسانوں کی تحریک کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے دیکھیں دیکھیں اپنی پالیسی کے حوالے سے تو ان کو کلیر ہونا چاہیی تھا جب پانجاب میں آپ کے پاس چالیس لاکھ گندم پڑی تھی تو آپ کو تیس لاکھ یوکرین سے منگوائی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر وہ ایشوز کیا تھے؟ کوئی وجوہات ہمیں بتایا جائے نا اتنی آپ نے رشیہ سے سستی گندم انگوائی کے پنجاب میں بیچی اور پنجاب کی گندم ویسے پڑی رہی اگر وہ گندم استعمال ہو جاتی اس کے پیسے بینکوں کو چلے جاتے پنجاب حکومت کی جے میں آ جاتے تو آج پرچیز ہو سکتی تھی آپ نے کیونکہ اس وقت یوکرین کی گندم پر چودہ سو رپے مانے اپنی جے میں ڈالے تھے وہ گندم آپ نے اٹھا کے پنجاب کے عوام کو کھلا دی پنجاب کی کسان کی گندم ویسے اس وقت گداموں میں پڑی ہے وہ پیسے بلوک ہو چکے تو یہ تو اکل کی بات ہے نا اور اس وقت ہم پیٹے تھے یہاں پہ ہم نے بھی کہا تھا آپ نے چھتالیس سو رپے گرینٹ پنجاب کے گندم کا ناؤنس کر دیا چھتالیس سو رپے وہ مل لی تھی تر تالیس سو پہ چھتالیس سو پہ یوکرین کی کون چھتالیس سو میں گندم اٹھا تھا اوپر پابندی یہ لگائی کہ یہ گرین سب سیلے میں آٹا دستیاب ہوگا وہ آٹا کوئی لینے کو تیار نہیں تو اس ریٹ کے اوپر آخر یہ کی پورے پاکستان کی تاریخ میں ستر سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھے مہینے کے سیزن میں کسی نے پانچ لاکھ بوری نہیں اٹھائی گداموں میں سے آخر یہ بجر کیا تھی نا کوئی نہ کوئی تو ایسا شخص ہے جو اس میں پیسے بنا رہا تھا آپ بتائیے تو کم از کم عوام کو تو بتائیے آج کسان کے گھر میں اگر پیسہ نہیں ہوگا یقین جانی ہوگا کیا اگلے صاحب گندم کاش نہیں ہوگی لوگ بھائی سے گندم ہمیں پورٹ گئے اس کو کریے لوگ پیسے بنائیں ہماری تو سب سے بڑی سٹرنٹھ وہ گندم تھی وہ آج ہماری کمر توڑ دی ہے اب کسان جب پچھے سے اس تائیس سو پر گندم میچے گا نہ وہ اپنی ماں کا حیلاز کرا سکتا ہے نہ بچے کی شادی کرے گا نہ اس کے گھر کے خرطے چلیں گے آپ نے آج پنجاب کی کمر توڑ دی ہے اور اس کا خمیازہ آپ کو بھوگنا پڑے گا اور میں یہ بتا دوں یہ تحریک انصاف کا پولیٹیکل ایجنڈا یا موٹیویشن نہیں ہے کسان نکلیں گے میں بتا رہا ہوں کسان ٹرالیوں پ سڑکوں پہ آئیں گے پچھے سو پہ بیسری کی بجائے ہم اسے لاہور جا کے پنجاب چیرنگ کراس لے جا کے کھڑی کریں گے اور مریم کلاب کہیں گے سیون کلاب روڑ آ کے گندم خرید ہو یہ گندم پہ اپنے باپ کی فوٹو لگاؤ اور اس گندم کو آ کے خرید ہو کیونکہ یہ جو کسان ہے اگر یہ بچ گیا تو پھر پاکستان بچے گا